وہ اجھے ٹیسٹ کر رہا ہے قدی برما ویج قدی جس ویڑے امت مسلمہ ختم ہو جائے گی پھر کنے چون کرنی تھی آج برما ویج چون نہیں کر رہا ہے اسے واسطے میں کہنے تھا امام حسین فرمان دے سن ظلم دے خلاف جلدی اٹھو ورنہ قربانیاں بہت زیادیاں دینی ہیں پیڑنی ہیں اسے ظلم دے خلاف تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ کھڑیے جیڑا ساڑھے نا ہونوی نہیں نا کھڑیا پھر وہ انتظار کرے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جدو ایک اللہ آنگیاں پھر انتظار کرنا سرخاندیاں آن جانگیاں پھر زلزلے آ جانگے پھر لوگ اندھے چہرے مسکون جانگے پھر لوگ زمین دس جانگے اس وقت تو پہلے پہلے کہ برمدیاں حال تحت پیدا ہو جانگے وہ بڑا بے نیاز ہے جیڑا دین ناڑ غداری کرے ہو میں خود شامچ ہو کے آیا حالہ بچ اے ہو جی ترقی دے میں وہاں ہوتے مناظر دیکھے لیکن میں جدو پہاڑ ہوتے چڑھے آتے میں انہوں پورے حالب جڑا اور ڈشنال چھتے ہویا نظر آیا میں پوچھا یارے تے چھت ڈشنڈی ہوں دی انہوں نے انہوں نہیں سی پتا سی لیکن آج حالہ بچ ایک مکان نہیں بچیا میں خود ویک کے آئے سی میں جدو پہاڑی ہوتے بس چڑھی تو میں ویک ہے تو کوئی مکان ایسا نہیں سی جدو دے ڈش نہیں سی میں کہا یار مسلمان اتنے بھی شرم ہو گئے وہ کہنا کہے تھے جی گال نہ کرنا گرفتار ہو جاؤ گے میں کہا یارے کوئی گرفتار ہی آنی بات ہے اے بہیا ہو گیا وہ تسی تو انہوں پتہ نہیں تسی ساری رات ڈشنہ ہی ویکھ دے ہو تو آج حالہ بچ ایک مکان نہیں رہا اُدھی تصویرہ موجودا اے مت کوئی سمجھے کہ صدا حرے بر وہ بڑا ڈاٹا ہے آج تسی نہ اٹھے نا دین واسطے تو پھر انتظار کرنا حضور نے خود فرمایا پھر انتظار کرنا سرخاندیاں دا پھر زلزلیاں دا پھر جناب شکلہ مسخ ہوندہ انجھی مسخ ہوندیاں برمد مسلمانہ پہلے کٹیا جاندہ پھر جلایا جاندہ انجھی مسخ ہوندیاں دا اس تو پہلے پہلے پاکستانی کھڑے ہو جان بس بھائی بس دفع ہو جاؤ سارے اب محمدی عربی کا دین آئے گا جہاں ربے توجہ